میرے عزیزوں اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو مو بتانا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ احکم الحاکمین ہے وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے اور ساری دنیا کا نظام اسی نے چلایا ہے آسمان سے پانی وہی برساتا ہے زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے انڈے سے بچہ وہی نکالتا ہے فضاؤں میں پرندوں کو اسی نے اڑایا ہے چاند اسی کا ہے سورج اسی کا ہے ستارے اسی کے ہے چریندے اسی کے ہے دریندے اسی کے ہے پرندے اسی کے ہے یہ انسان اسی کے ہے جنات اسی کے ہے یہ فرشتے اسی کے ہے یہ اٹھارہ ہزار بسم کی مخلوقات یہ اسی اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے وہ احکم الحاکمین ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کی قدرت کے کیا کہنے اس کی طاقت کے کیا کہنے وہ اللہ ایسے قدرت والا کہ انسان بغیر ستون کے بغیر پلڑ کے جوپڑی نہ بنا سکے اور وہ اللہ ایسی خدرت والا کہ بغیر ستون کے بغیر پلڑ کے اس نے اتنا بڑا اور وسی آسمان بنایا ہوا ہے وہ کون ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا آسمان کو تھامے ہوئے ہیں میرا عزیزہ اس اللہ کو پہچانو اس اللہ کے دیوارے بنو اس اللہ کو راضی کرو اس اللہ سے سلا کرو سچی تومہ کرو اللہ کو بڑا قریم پاؤ گے اللہ کو بڑا رحیم پاؤ گے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی آئے گا وینکم پائے گا مرحبا پائے گا احل و سہلہ پائے گا خدا کو بڑا قریم پائے گا اور جب توبہ کا دروازہ بن ہوگا دیکھو یہ کبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ بن ہو چکا ہے آج وہ توبہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے